اسلام علیکم بیرز آج میں آپ کو بتاؤں گی بلڈ گروپ کا آپ کی پرسنالٹی پر کیا اثر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں لوگ اپنی شخصیت کو جاننے کے لیے نجومی کے پاس جاتے تھے اور بلکہ آج بھی لوگ جاتے ہوں گے ضرور لیکن آج کی سائنسی ترقی کی بدولت جو پرسنالٹی ہے اس کی خصوصیات ستاروں کے علاوہ انسانی جینز اور انسانی خون سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا بلڈ گروپ اگر جو بھی ہے تو اس بلڈ گروپ کو اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں اور کس بلڈ گروپ والے کو کیا کھانا چاہیے اور کس سے پرہیز کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں چار قسم کے بلڈ گروپ ہوتے ہیں جس میں بلڈ گروپ اے بلڈ گروپ بی بلڈ گروپ اے بی بلڈ گروپ او ہوتا ہے باقی آگے جا کے ان کی پوزیٹیو قسم اور نیگٹیو قسم ہوتی ہے سب سے پہلے گروپ اے سے شروع کرتے ہیں پوری دنیا میں گروپ اے کے چونتیس فیصد افراد ہیں جو اے پوزیٹیو ہوتے ہیں اور چھے فیصد افراد ہیں جو اے نیگٹیو رکھتے ہیں اے پوزیٹیو گروپ کے جو حامل افراد ہیں وہ ہر چیز کو دماغ سے سوچتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کا نفع اور نقصان اس کا دیکھ کر سوچ کر پھر کرتے ہیں اس گروپ کے حامل افراد ہر وقت بے چان رہتے ہیں کھانے کے دوران انہیں وہ طرح پسینہ آ جاتا ہے اور کھانے کے بعد ان میں تھوڑی گنودگی کی کیفیت بھی تاری ہوتی ہے ایسے افراد اکثر اوقات سردد کا شکار ہو جاتے ہیں پیٹ میں گیس اور کھٹیڈ کارے آتی ہیں اور مدہ جیسے کھالی کھالی محسوس ہوتا ہے اے نیگٹیو گروپ کے حامل افراد خودگرزی اور تھوڑا شکی مزاج ہوتے ہیں گروپ اے کے جو حامل افراد ہیں وہ مرگن اور تلی ہوئی اشیاء کا ضرور پرہیس کریں اور گروپ اے کے لوگ مشکل سے موٹے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کاربو ہائٹریٹ سے وہ آرام سے حضم کر لیتے ہیں اور گروپ اے کے حامل جو افراد ہیں وہ زیادہ تر تھوڑا دماغی امراض کے شکار ہو جاتے ہیں گروپ اے والے لوگ بہت زیادہ فرما بردار محتاط ایماندار مقلس جذباتی اور ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت نروس اور شرمیلے قسم کے ہوتے ہیں لوگوں کی رائے کے بارے میں حساس ہوتے ہیں ہمیشہ قوائد دیبابندی کرتے ہیں ان کے نصیح کے جشتے استوار کرنا اہم ہوتا ہے کم کو ہونے کی وجہ سے اور شرمیلی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ تو لوگوں کے حجوم سے تھوڑا گبر آتے ہیں لیکن ٹیم برک میں نمائیہ کا دار ادا کرتے ہیں بلڈ اے پوزیٹیو گروپ کے افراد بہت زیادہ قائدانہ صلاحتوں کے مالک ہوتے ہیں ان کے اندر بے پناہ صلاحتیں موجود ہوتی ہیں جس کے باعث وہ دوسرے لوگوں سے بلکل منفرید ہوتے ہیں اور بلڈ اے نیگیٹیو کے افراد محنت کش اور جفاکش ہوتے ہیں اس بلڈ گروپ کے لوگ ہر کام میں بہت محنت اور دل لگا کر کام کرتے ہیں اب چلتے ہیں گروپ بی کی طرف میں آپ سے ریکوست کرنا چاہتی ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب پٹن پر کلک کر دیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کیجئے دنیا ور میں سب سے زیادہ بھی پوزیٹیو گروپ پایا جاتا ہے یہ لوگ بہت ہمدرد ہوتے ہیں اگر اس گروپ کے حامل افراد کی انگلیاں پتلی ہوتی ہیں اور لمبی ہوں تو یہ میڈیکل کے شعبہ میں آتے ہیں اور میڈیکل کے شعبہ میں آپ کو بتاؤں اسی فیصد سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کا بلڈ گروپ بھی پوزیٹیو ہی ہوتا ہے اگر یہی گروپ بھی نیگٹیو ہو تو وہ بہت شک کرتا ہے کہ کسی نے اگر نظر اٹھا کر دیکھا ہے تو وہ بھی اس کو شک نظر سے دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے دو لوگوں کو باتیں کرتا دیکھے تو سوچیں کہ وہ میرے خلاف بات کرتا ہے اور تھوڑا بہت جیسے کہہ تو اب شکی ہوتا ہے اور بلڈ گروپ جو بھی کے افراد ہیں انہیں گوشت کا استعمال کم کرنا چاہیے ایسے افراد کے لیے ٹونسلز ہو سکتا ہے اور یہ تھوڑا بہت گلے کی بیماری کا دمائی ارکان جیسے بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں خدا نا خاصتہ اللہ عزوجل ہر بیماری سے محفوظ رکھے وہ لوگ جن کا بلڈ گروپ بھی ہوتا ہے یہ دوسروں کی باتیں تحمل کے ساتھ سندے ہیں اور انہیں اچھے مشوروں سے نواز دے ہیں ان میں یہ صلاحیت موجود زیادہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں ایسے افراد صحافیت نفسیات تان اور خوجی ہوتے ہیں گروپ بھی والے لوگ خوشمزاج مصبت سوچ رکھنے والے اور حساس و اقزیت کے مالک ہوتے ہیں لیکن گیر منظم اور لاپربابی ہوتے ہیں ان میں عام لوگوں کی نسبت پھرتیلہ پن زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ شور پیدا کرتے ہیں ان میں منظر کو پانے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے یہ لوگ تیم کے ممبر کی حسیت سے زیادہ محصر ثابت نہیں ہوتے بلکہ اپنی الگ انفرادیت رکھتے ہیں صرف اپنے لئے کام کرتے ہیں مصبوط شکصیر کے حامل یہ افراد من چلے اور اپنی مرسی کرنے والے ہوتے ہیں اور انفرادی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں بی پوزیٹیو گروپ کے افراد دوسروں کی بہت مدد کرتے ہیں اور فوراں ہی دوسروں کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ان افراد کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ان کو دوسرے لوگوں سے منفرد بنا دیتی ہے اور بی نیگٹیو کے گروپ کے افراد تھوڑا خود گرس اور خود پرست بھی ہوتے ہیں ایسے افراد ضرورت کے وقت لوگوں سے بات کرتے ہیں اب چلتے ہیں بلڈ گروپ اے بی کی طرف ایک اندازے کے مطابق اے بی جو گروپ کے حامل افراد ہیں وہ صرف سے صرف چار فیصد کے ہیں بہت کم افراد ہیں جن کا گروپ اے بی ہوتا ہے اے بی پوزیٹیو ہوتا ہے صرف اور صرف ایک فیصد لوگ ہیں جو اے بی نیگٹیو گروپ کے حامل ہوتے ہیں اس گروپ کے حامل افراد کچھ مزاج ہوتے ہیں ہمدرد ہوتے ہیں اور تھوڑا لا پروابی ہوتے ہیں خیالی دنیا میں رہتے ہیں ان میں تھوڑا اداوت کا جذبہ پایا جاتا ہے اور یہ تھوڑے موڈی سے ہوتے ہیں تھوڑا تنقید کرنا یہ پسند کرتے ہیں یہ ایک ماحول سے جلد اکتا جاتے ہیں ان کی شخصیت بہت پر اثرار ہوتی ہے ایسے لوگ اچھے وکیل ہو سکتے ہیں اچھے استاد اور آرٹسٹ ہو سکتے ہیں ان افراد میں تھوڑا دل کا دماغ کی تھوڑے امراض کی قصدت ہو سکتی ہے ان لوگوں کو اے بی لوگوں کو سی فوڈ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اے بی گروپ والے لوگ بہت زیادہ منتقی ہوتے ہیں اور ہر چیز کو اچھی طرح پرک کر رہے دیتے ہیں یہ بہت اچھی پلاننگ کرتے ہیں اور چیزوں میں نظم و ضبط پر بھی یقین رکھتے ہیں یہ تعلیمی ویدان میں بہت اچھی کردگی انجام دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے لئے تعلقات آمہ اور شعبہ جات میں اور جو مختلف شعبہ جات ہے ان میں ترقی کے مواقع موجود ہوتے ہیں یہ سب باتیں یہ جتنی بھی آپ کو بتائی ہیں جو قصوصیات بتائی ہیں یہ جاپانیس تحقیق کے مطابق بیان کی گئی ہیں روپ اے بی والے ایک اندازہ کے مطابق دنیا میں ان لوگوں کی تعداد عموماً کم ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا جس میں یہ تقریباً چار فیصد لوگ اے بی پوزیٹیو اور صرف ایک فیصد لوگ اے بی نیگریٹیو رکھتے ہیں یہ لوگ خوش اخلاق حمدرد زمانہ شہناس ہونے کے ساتھ ساتھ لاپروا خیالی دنیا میں رہنے والے تخلیقی ذہن کے حامل ہوتے ہیں ان میں عداوت کا جذبہ موجود ہوتا ہے یہ لوگ موڈی اور گڑگڑ کی جرہاں رنگ بدلنے والے ہوتے ہیں اور دوسرے پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ گل مل جاتے ہیں اور کچھ کے ساتھ ریزرو رہنا پسند کرتے ہیں یہ مسائل کو پہلے ہی سے باپنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ لوگ بہت جن بودھر کا شکار ہو جاتے ہیں شہر کا ماحول انہیں زیادہ پسند ہوتا ہے پور اسراء شخصیت کے مالک یہ افراد شدید ذہنی تناؤں کا شکار ہو جاتے ہیں یہ لوگ اچھے وکیل آرٹسٹ اور اس آدھا بن سکتے ہیں پوری دنیا میں او پوزیٹیو افراد کی تعداد 38 فیصد ہے اور جو او نیگٹیو ہے اس کی تعداد صرف اور صرف 6 فیصد ہے او پوزیٹیو گروپ کے حامل افراد پوری دنیا کا گم اپنے دل میں سجائے ہوتے ہیں او پوزیٹیو گروپ کو آپ جانتے ہیں یونیورسل گروپ بھی کہا جاتا ہے او پوزیٹیو گروپ کے حامل افراد ہر ایک کو اپنا جیسے کہہ لو گلام سمجھتے ہیں دوسروں کے ساتھ یہ لوگ ہمدردی اس نزدیے پر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے اپنا گلام بنا سکے اور یہ لوگ تھوڑا حکمران رہنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کا ملدہ اکثر خراب رہتا ہے سردرد کی شکایت بھی ہوتی ہے یہ بلڈ پریشر کے مریض بھی ہو سکتے ہیں انہیں چٹ پٹا کھانے پسند ہوتے ہیں اور یہ تھنڈے مشروعات پسند کرتے ہیں اور یہ تھوڑا زدی بھی ہوتے ہیں اور یہ لوگ خطرات سے کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں ایسے افراد کے لیے بینکنگ بیسنس اور سیاست کا شعبہ بہترین ہوتا ہے اب چلتے ہیں او نگریف گروپ کی طرف ایسے افراد اگر بزار میں شوپنگ کرنے جاتے ہیں تو دکاندار سے جیسے کہلو بہت زیادہ چیزیں نکلوانے کے بعد کہتے ہیں پسند نہیں آئی تو ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈوکٹر سے زیادہ جیسے کہلو خود حکیم لکوان ہوتے ہیں ان لوگوں کو گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے سبزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے بلڈ گروپ او کے حامل افراد کو موٹاپا زیادہ لگتا ہے او پوزیٹیو گروپ کے حامل افراد ہر ایک کے کام آتے ہیں چاہے وہ ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں آپ کو پتہ ہے او بلڈ گروپ پر افراد بہت خاص ہوتے ہیں اور وہ اس لیے خاص ہوتے ہیں کیونکہ اس بلڈ گروپ کے افراد کسی بھی بلڈ گروپ والے شخص کو کھون دے سکتے ہیں لیکن بلڈ گروپ او کے افراد صرف اپنے ہی بلڈ گروپ کے لوگوں سے ہی کھون لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بلڈ گروپ او والے افراد میں کئی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو ان کو دوسروں سے منفرد کرتی ہیں بلڈ گروپ او والے افراد بہت تخلیقی اور طاقتور ہوتے ہیں یہ لوگ بہت ہمیشہ اپنے کام پر توجہ دیتے ہیں اور ہر کام بہت خوبی انجام دیتے ہیں آپ کو بتاؤں جاپان میں انٹرویو کے دوران لوگوں سے بلڈ گروپ بھی پوچھا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جاپان میں بلڈ گروپ او والے افراد بہت مہندی تصور کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ ذمہ دار سلیکے والے اپنے کام پر توجہ دینے والے تصور کیے جاتے ہیں بلڈ گروپ او والے افراد جب ذہنی دباؤں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو بہت گصہ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ بغیر سوچے سمجھے کام کو سر انجام دے دیتے ہیں جس کا انہیں بعد میں افسوس ہوتا ہے بلڈ گروپ او والے افراد کا نظام حاسما دوسروں کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں ابھی صحت کا خیال لکھنا پڑتا ہے بلڈ گروپ او والے افراد کو کیفین کمتہ داد میں پینی چاہیے کیونکہ کیفین ان افراد کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے علاوہ بلڈ گروپ او والے افراد کو عفتے میں تین سے چار بار ورزشی ضرور کرنی چاہیے